اوکے لکی سیزن ٹو کی فائنل اپیسوڈ کے بعد ٹوم ہڈلسٹین جیمی فیلنگ کے شو پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ایم سیو میڈ جرنی اب ختم ہو چکی ہے میری اور یہ لکی کریکٹر کا پرفیکٹ اینڈ ہے چودہ سال کے بعد اور کیا واقعی لکی کریکٹر کے اینڈ سٹوری لائن کے حساب سے ہے اور کیا مارول واقعی ٹوم کو ایسے ہی جانے دے گا اگر لکی سیزن ٹو کی بات کی جائے تو سیزن بہت ہی کمال کا تھا آون ویلسن کا برو مینس اس سیریز میں بہت ہی اچھا تھا سب ایکٹرز کے ایکٹنگ بہت اچھی تھی اس کا سی جی آئی اور وی ایف ایکس ٹاپ نوچ تھا کبھی کبھی تو یقین نہیں ہوتا کہ یہی سٹوریو ہمیں مس مارول جیسے تھنڈے اور شی حلک اور لو اینڈ تھنڈر جیسے کرینج پورٹیکٹ دیتا ہے اور کبھی کبھی لوکی سیزن جیسے اتنے اچھے اور پرفیکٹ سیزن بھی دیتا ہے لوکی سیزن ہمیں کیوں اتنا پسند ہے اس کی وجہ اس سیزن کی سٹوری لائن اور ٹاپ اڈیسٹن کی ٹاپ کلاس ایکٹنگ ہے اور اس کی سٹوری ہی اسے دوسرے ایم سیو پورجیکٹس اور سیریز سے الگ کرتی ہے باقی اگر بات ہی جائے ٹاپ کے فیوچر کی ایز ای لوکی تو میرا خیال ہے کہ مارول کبھی بھی ٹاپ کو ایم سیو چھوڑنے نہیں دے گا اور ابھی تو لوکی کو تھور کے ساتھ فیس ٹو فیس بھی کروانا اور اب لوکی لوکی ہو ہی ریمینز بن چکا ہے اور آگے اور بھی کافی سارا ملٹی ورس کا لفت رہا ہے اور یہ ملٹی ورس کو کسی تو کنٹرول کر رہے لوکی تو میرا نہیں خیال ابھی اس کی جرنی اینڈ ہوگی اور مارول اس نے جلدی اپنے اتنے اچھے ایکٹر اور کریکٹر کو نہیں جانے دے گا آپ مجھے کومیٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں